اعوذ باللہ من الشیطان الردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہذا سورہ آراب کی آیت 162 میں یہ بیان فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِلِلَ لَهُمْ پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پہ ظلم کیا جیسے دوزشت آیات دور دی ظلم کیا انہوں نے ان میں سے قولاً اس قول کو بدل ڈالا غیر الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ اس کے غیر سے جو نے کھا گیا تھا فَأَرْسَلْنَ عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ پس ہم نے ان پر نازل کی آسمان سے عذاب بِمَا قَانُوا يَظْلِلُونَ اس وجہ سے کہ جو وہ ظلم کا یقیہ جڑتے تھے تو یہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ ان سے تو کہا گیا تھا کہ تم دروازی سے گزرو تو کہنا حِتَّتُن سجدہ کرتے گزرنا تو نَخْفِرْ لَكُن مِنْ خَطَئَيَاتِكُمْ تمہاری تمام خطاؤں کو تمہاری کتاہیوں کو تمہاری نافرمانیوں کو باقش دیں گے اب اس سے بڑا کیا احسان ہوگا لیکن کیا کیا انہوں نے ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے ان ظالموں نے کیا کیا فرمایے ان ظالموں نے یہ کیا کہ اللہ کی بات کو تبدیل کر دی ایک اور بات سے حِتَّتُن کی جگہ حِنْتَتُن مَزَاقُ اُڑھایا فَبَدَّلَ یعنی تبدیل کر دی قَوْلًا غِيْرَ اللَّذِي قِيلَ لَمْ جو ان سے کہا گیا تو اس کے غیر سے تبدیل کر دی ایک اور بات کہنے لگے یعنی مزاقُ اُڑھایا تھا مزخُر پھر اللہ تعالیٰ کو غزب ہے غزبِ الٰہی ہوا ان کے شامل حال اور اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا کس وجہ سے عذاب بھیجا اللہ تعالیٰ خانو خواہ کسی کو عذاب نہیں کرتا بِمَا قَانُوِ اَذْنِ مُونَ کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے ناانصافی کرتے تھے احکامِ الٰہی کا مزاق اُڑھاتے تھے نافرمانیاں کرتے تھے اور بجائے اس کے کہ اس نافرمانیوں پر نادم ہوں پشیمان ہوں توبہ کریں برعکس جو وہ اللہ کے احکام کا مزاق اُڑھاتے تھے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 فرمایا کہ وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ اللَّتِ كَانَتْ حَاظْرَةِ الْبَحْرِ اور تم پوچھو ان سے ان اہل کتاب سے ان بنی اسرائیل سے سوال کرو عَنِ الْقَرْيَةِ اس بستی کے بارے میں عَلَّتِ كَانَتْ حَاظْرَةِ الْبَحْرِ جو تمہارے یعنی ان بنی اسرائیل میں سے ایک قبیلہ ایک بستی ایک قوم جو کہ آباد تھی حَاظْرَةِ الْبَحْرِ یعنی سمندر کے کنارے پہ دریا کے کنارے پہ رہتے تھے یعنی وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ سوال کرو اس بستی کے بارے میں کہ جو رہتے تھے یہ قَانَتْ حَاظْرَةِ الْبَحْرِ جو کہ سمندر کے یا دریا کے کنارے پہ موجود تھے اِذْ جَعْدُونَ جب ان سے وعدہ لیا گیا یا جب انہوں نے تجاوز کیا یادو نفس سب کے لئے ہفتے کے بارے میں انہیں حدود الہی سے تجاوز کیا کیونکہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم نے حفتے والے دن شکار نہیں کرنا مچھلیوں تھا لیکن انہوں نے حد حدود الہی سے تجاوز کیا یادو نفس سب جب انہوں نے تجاوز کیا حد ہفتے کے بارے میں استاتیہم حیتانہو یومستہم چونکہ ان کی جو مچھلیاں تھی مستریاں میں جو مچھلیاں تھی وہ ہفتے والے دن ہی آتی تھی تاتیہیم حیطانہو ان کی مچھلیاں آتی تھی یوم السب سب تہیم ان کے ہفتے والے دن مچھلیاں آتی تھی شرعاً تہتی ہوئی اور چلتی ہوئی ویوم لا يثبتون لا تاتیہیم اور جو ہفتے کے علاوہ دن ہوتا تھا اس دن وہ نہیں آتی تھی اسی طرح ہم نے آزماتے ہیں بیما قانوی افسکون اس وجہ سے جو وہ فسق انجام دیتے ہیں نافرمانی انجام دیتے تھے ہم آزماتے تھے ان کو ان چیزوں سے کس وجہ سے آتواتے تھے اس لیے ان کے نافرمانیوں کے سبب ان کو آتواتے تھے ڈالنے لکھے تو یہاں بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل جو اپنے آپ کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں جو یہودی ہیں کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہ ہیں تو ان کی ہسٹری ان کو یاد دے جاری تم ہو کیا فرمایا کہ تمہاری ایک بستی ایسی بھی تھی تمہارے قبیلوں میں سے تمہاری افراد میں سے ایک قوم ایک قبیلہ ایسا بھی تھا جو دریاء کے کنارے رہتا تھا در ان سے پوچھو کہ ان کا کیا ہوا وہ کون لوگ تھے ان کا فیام آج رہتا ٹھیک ہے تو لہذا ان سے کہا مثال ان سے ذرا سوال فروس بستی کے بارے میں جو کہ دریاء کے کنارے رہتی تھی جو بنی اسرائیل میں سے تھے اور ان سے انہیں حکم دیا گیا کہ تم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا مسئل تھا اور پھر یہی مچلیا ہفتے والے دن اور زیادہ آتی تھی اچھل اچھل کے ان کے سامنے جو اپنے مجھ پانی سے پیتر دی گئے آتی تھی اور اچھل اچھل کے جب ساتھ نکال کر ان کو دکھاتے تھی بھی ہم ایدر ہیں اب انہوں نے کیا کیا اس ہفتے والے دن کے بارے میں تجاوز کیا یعنی ان کو حکم تھا کہ ہفتے والے دن تم اسموں کو شکار نہیں کرنا اور اس لئے آتی ہفتے والے دن دوسری دنوں میں کام آتی نہیں تھی یا کام آتی تھی اب انہوں نے پھر ترقیب سوچی اور انہوں نے کیا کیا چھوٹی چھوٹی اس دریاء سے اس مندر سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالیں نہریں نکال کے جو ایدر آگے ایک ہوج بنا لیے اور یہ کیا کرتے تھے ہفتے والے دن جو ایدر آتی تھی ان کو ہانت کے لے آتے تھے ان نہروں کی طرف اور ہوج کی طرف آ جاتی تھی اور پھر اس کا رستہ بند کر دیتے تھے اور ہفتے والے دن نہیں پکڑتے تھے دوار کو یا اگلے دن پکڑ لیتے تھے یعنی ایک ترہ dialog میں چال چلی تھی ہم نے ہفتے والے طوڑی پکڑی ہیں ہم نے تو اتوار کا پکڑی ہیں ہم نے تو سنوار کا پکڑی ہیں ہفتے والے دن طوڑی پڑی ہیں یعنی ایک چال چلی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ مکر کیا اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ مفر کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مورد اللہ کے غزب کا باعث منتا ہے یعنی اللہ کے ساتھ چال چل رہے ہو یا تمہیں حکم دیا گیا کہ تمہیں نہ کرو لیکن تم جائے ہو اس کو کسی اور انداز سے جائے ہو راستہ نکال لیے تو اب فرمایا کہ ان کے بارے میں پوچھو یہ آزمائش میں ہم نے ان کے ڈالا تھا ان کی نافرمانی تو یہ سیڈالا تھا یعنی یہ ایک ان کی آزمائش کی اٹھا گیا فیفتے والے دن تو نہ بکلو اور وہ اس لیے آتے بھی افٹے والے دن تھے کہ دیکھو کس حد تک تم اللہ کے عمر کی اطاعت کرتے ہیں یعنی اطاعت حکم الہی مہم میں اللہ تعالیٰ جب کسی کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام نہ کرو یا یہ کرو کہ کس لیے ہے کہ وہ اس کو جانچنا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کس حد تک اطاعت کرتا ہے اگر مسلم میں کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھو اتنے سے اتنے مجھے تک تم نے کھانا نہیں کھانا تھا کس لیے یہ کہ اگرچہ اس کے ظاہری فوائدے اور فلسفہ روزہ اور ساری چیز یقینی ہے موضوع ہے لیکن اصل چیز کیا اطاعت عمر الہی ہے یعنی عمر الہی ہے اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم نے کھانا نہیں ہے بھوکھا رہنا ہے بھوکھا رہو اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم نے اتنے سے اتنے تک کس نے کھانا بھوکھا رہنا ہے اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ تم نے عمل انجام دینا عمل ہے یعنی اصل کیا اطاعتِ الٰہی ہے یعنی یہاں اطاعت کا مسئلہ تھا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دیکھتے ہیں کون اطاعت کرتا ہے ٹھیک ہے مجھلیں آتی ہیں تو آتی رہیں اللہ کا حکم ہے نہازہ نہیں پکڑے نہیں دوسرے جنہوں میں کم ہے خود بات نہیں اگر اس طرح سے سوچے انسان ٹھیک ہے یعنی یہ دوز مراکی روٹین میں پہ ہمیں یہ اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ اللہ کو کسی نے کسی نے تعبی کر کے کسی اور راستہ نکال لیتے ہیں اللہ نے حکم دیا زکاة دو کسی اور طریقے سے زکاة کو معاف کرانے کی کوئش ہے اللہ نے کہا خمس دو ہم کسی اور طریقے سے راستہ نکالتے ہیں خمس کو تو ہم معاف کرانے کی کوئش چکلیں یعنی یہ وہی بنی اسرائیل والی طریقہ ہے جس طریقے سے وہ چالے چلتے تھے مکر سے کام لیتے تھے کس لیے کہ اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کیا اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے یہ کیا اب ان کا سرانجام کیا ہوا فرمایا کہ ان کا سرانجام یہاں بیانی کے دوسری آیتوں میں بیان کیا کہ ان کو اللہ تعالی نے قیردتاً خاصنین انتہائی پس بندروں کی شکل میں مسک کر دیا بندروں کی شکل میں ان کو مسک کر دیا کیونکہ اللہ تعالی کے حکم کا انہوں نے مزاق پڑایا اور جو ہے وہ انہوں نے اپنے تئی بڑی ہوشیاری سے کام لیا بڑی چال چلی انہوں نے کہ ہم تو افتے والے دن نہیں پکڑ رہے ہیں ہم تو اتوار کو پکڑ رہے ہیں کہ وہ مسئلیاں ہاں کے لیے ہیں لیکن افتے والے دن لیکن اس کو ہم نے اتوار کو پکڑ رہے ہیں پھر اپنی طرف سے بڑی انہوں نے چال چلا کی چل چلا کی کی لیکن اللہ تعالی نے ان کو بندروں کی شکل میں مسک کر دیا یہ مسک شدہ یعنی بندر جو ہے وہ مسک شدہ قوم یعنی البتہ جو قومیں مسک ہوئی ہیں مختلف جانوروں کی شکل میں مثل نحاقی ہے بندر ہے اس طرح کی درندے ہیں یہ مسک شدہ ہیں لیکن لیکن جو مسک ہوتے تھے وہ تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتے تھے مر جاتے تھے مسک ہونے کے بعد اس شکل میں مسک ہونے کے بعد دن اس شکل میں ہانے کے بعد وہ مر جاتے تھے پھر اسی شکل کے حیوانات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ عبرت ہے یعنی یہ جو بندر ابھی موجود ہیں یعنی کہ وہی بنیسرائیل کی قوم کے افراد ہیں نہیں وہ تو دو تین دن کے بعد مر جاتے تھے فتح ہو جاتے تھے پھر اسی شکل کے حیوانات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ عبرت کا بحث ہے اب یہ بندر جو موجود ہیں یہ علامت ہے اس بات کی طرف یہ منی اسرائیل یہودیوں کی قوم ایک قوم تھی جو اس قوم میں مسک ہوئی ہے یہ یہودی اگر اپنے آپ کی اوپر اترائیں اور کہیں کہ ہم بڑی قوم ہیں کہ تم تو یہ بندر جو مسک ہوئے ہیں یہ کہ جو کہ اللہ کے احکام کا مزاق اڑھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان شکلوں میں مسک کر دیا اور آپ زندہ شکل میں موجود ہو بندروں کی شکل میں موجود ہو اور بات کی علامت ہے کہ جو بھی اللہ کے احکام کا مزاق اڑھائے گا اللہ کے ساتھ چال چلنے کوش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا یہ حشر کرتا ہے کہ دنیا میں ہی وہ ضلیل اور رسوہ کو دیتا ہے کہ رتتاً خاصیین قرآن نے بیان کیا کہ جو کو رسوہ کرتے ہوئے بندروں کی شکل میں مسک کر دیا